حضرت امہ حانی کون تھیں؟ حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بیٹی تھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی امہ حانی کا اصل نام فاختہ تھا بعض کہتے ہیں فاطمہ تھا بعض کہتے ہیں ہند تھا تین قول ہیں لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ امہ حانی کا اصل نام فاختہ تھا اور ان کے چار صاحب زادے تھے چار بیٹے تھے ایک ہانی دوسرا یوسف تیسرا عمر اور چوتھا جعد بعض جعد کہتے ہیں بعض جعدہ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں جعدہ بیٹا تھا بعض کہتے ہیں جعدہ ہا کے ساتھ بیٹی تھی بہرحال چار اولادیں تھے تو اپنے بیٹے ہانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے اپنا نام کنیت امہ حانی رکھی اور ان کے خامند کا نام حبیرہ تھا حبیرہ بن عائز مخزومی تو حضرت انہی وہ مسلمان نہیں تھا حبیرہ نے اپنے کنیت اپنے دوسرے بیٹے عمر کے ساتھ ابو عمر رکھی ہوئی تھی تو یہ میاں بیوی دونوں اس واقعے کے وقت یعنی معراج کے واقعے کے وقت دونوں میاں بیوی مشرک تھے ایمان ابھی قبول نہیں کیا تھا اور پھر فتح مکہ کے موقع پر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت امہانی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے گھر تشریف لائے فتح مکہ کے دن اور مجھے دیکھا تو میں پریشان تھی پریشانی کی وجہ پوچھی میں نے کہا جی میں نے دو مشرکین کو پناہ دے رکھی ہے اور آپ کے صحابہ میں سے بعض انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ مشرک ہیں اور ان کی فلاں فلاں جرم ہے اور وہ قتل کرنا چاہتے ہیں میں نے انہیں پناہ دے رکھی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو امہانی نے پناہ دی میں نے بھی اس کو پناہ دی جس کو امہانی نے امن دیا میں نے بھی اس کو امن دیا اور آپ نے منع فرما دیا کہ کوئی آدمی ہم میں سے ان دو آدمیوں کے متعلق کوئی غلط رائے نہ رکھے ان کو چھوڑ دے انہیں کوئی قتل نہ کرے اور پھر حضرت امہانی کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دین کی دعوت دی تو میں نے آپ کی بات پر لبیک کہا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا تو فتح مکہ کے دن حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہوئی ہیں اور چاشت کی نماز کی روایت بھی انہی سے ہے حضرت امہانی سے اور صحابہ سے نہیں ہے حضرت امہانی فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے دیکھا سفر سے آئے ہیں چونکہ مدینہ منورہ سے کہتے فتح مکہ کے دن تو تھکاوٹ ہے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ فرمائے تو میں پانی کا انتظام کر دوں آپ غسل فرما لیں تاکہ کچھ تھکاوٹ دور ہو جائے تو آپ نے ہاں کہا تو میں نے پانی کا انتظام کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد میرے گھر میں ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکت نماز پڑھی جسے چاشت کی نماز کہا جاتا ہے تو حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عمر پائی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ تھی امہانی